بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ والدین کے حقوق قرآن و حدیث کے مطابق والدین کی خدمت، عطاعت اور تازیم و تقریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہیں جوان ہو یا بوڑے لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چٹچڑے ہو جاتے ہیں اکل و فہم جواب دینے لگتی ہے ترہ ترہ کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے قرآن پاق میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی دل جوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا بچمن کا زبانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے تو جس طرح انہوں نے اپنے راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے اقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ پرتاشت کیا اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو اقل و شرافت کا تقاضہ ہے کہ ان کے ان سابق احسان کا بدلہ ادا کرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو افتق نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو اب ذرا غور کریں تو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کی بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنی سی عرض ضرور کروں گا کہ لفظوں پر یعنی اللہ کے حکم پر غور ضرور کرو کہ والدین کے بارے میں اللہ فرما کیا رہا ہے یعنی افتق نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو عزت والی بات کرو سبحان اللہ جس طرح قرآن پاگ میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاقید کی گئی اسی طرح کئی احدیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر پچی سو اکاون حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سروایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک علود ہو یعنی ذلیل و رسوا ہو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار چلانوے ڈیش تین اور نمبر اس حدیث کا اٹھائی سو بیالیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سروایت کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شریک کے جہاد ہونے کی اجازت لینے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب تم مام باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا سواب مل جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھپن سو اٹھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین پر لانت کرے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ اپنے والدین پر لانت کرنے کے مطلب